پاکستان کر کے ٹیم نے آج نئی تاریخ رکم کر دی ہے ایڈ لیڈ میں جہاں پاکستان ٹیم اس صدی میں ایک بار بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی اس وینیو پر پاکستان نے آج یک طرفہ مقابلے کے بعد اسٹرلوی ٹیم کو شکست دی ہے جو کہ اس سریز میں آخری بار اپنی مکمل طاقت کے ساتھ میدان میں اُتری تھی اور آج پاکستان نے جس انداز میں کامیابی حاصل کی ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں اس میں محمد رزوان کی شاندار کیپٹنسی کا سب سے بڑا کردار ہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے لیکن محمد رزوان کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا کہ ملتان تھلتانس کی ٹیم میں اور پلیئرز میں جان ڈالنے والا محمد رزوان ہے عثمان خان اس سے پہلے بھی پی ایس ایل کھیلتا تھا اس سے پہلے بھی پاکستان کی ڈومیسٹیک کرکٹ کھیلتا تھا لیکن جو نکھار محمد رزوان کی کیپٹنسی نے عثمان خان کو دیا وہ کسی اور نہیں دیا اس طرح ٹیم ڈیویڈ محمد رزوان کی کیپٹنسی میں ابرا عباس افریدی شان وازدھانی اور ایک لمبی فیرست ہے احسان اللہ اور بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو محمد رزوان جی نے یوٹولائز کیا ان کی صلاحیت کے مطابق ان سے کام لیا اور بہترین انداز میں وہ پرفارم کرنے لگے اور یہاں تک کہ عبداللہ شفیق اور سیم عیوب جن کے بارے میں ہم اگ گئے تھے یار ان کو اور کتنا چانس دیا جائے گا آج ان دونوں نے نئی تاریخ رکم کی ہے ایک سو سنتیس سنس کی شراکت کین کی اور اس وینیو پر جہاں پر اوپنرز کے لیے ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا کہ ایڈلیٹ میں گدشتہ دس سالوں کے اندر کوئی بھی مہمان بیٹر ماں سوائے شرجیل خان کے ففٹی نہیں کر سکا انڈیا نیوزیلینڈ ساؤت افریقہ انگلینڈ سبھی کو یہاں پر میچز کھیلنے کا موقع ملا لیکن کسی ٹیم کا اوپنر جو ہے وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکا ماں سوائے شرجیل خان کے اور آج جو کارکردگی دکھائی ہے سیم عیوب نے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق نے یہ آؤٹ کلاس ہے یہ اس وینیو پر صرف دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ حریف ٹیم کے دونوں اوپنر ففٹیاں کرنے میں کامیاب رہے ورنہ ایسا اس وینیو پر کم از کم دیکھنے میں نہیں آتا تو اس میں آپ مکمل کریڈٹ جو ہے وہ محمد رزوان کو دیں گے کیونکہ ان کی کیپٹنسی میں پاکستان ٹیم نے ایک تو اسٹریلیا کو تاریخ کے کم کم ترین سکور پر آؤٹ کیا کیونکہ جب بھی پہلی اینکز آتی ہے ویسے اوورال کم ترین نہیں ہے تیسرا کم ترین ہے لیکن پہلی پیٹنگ میں یہ ان کا اپنے ملک میں کم ترین سکور ہے اس میں تمام تر جو کریڈٹ ہے وہ محمد رزوان کو جاتا ہے میرے خیال میں اگر کوئی اور کیپٹن ہوتا تو اس انداز میں کبھی بھی بولنگ نہیں کرواتا جس طرح محمد رزوان نے کرائی اٹیکنگ بولنگ کرائی اپنے تمام بسٹ بولرز کو یوز کیا حالانکہ درمیان میں جب آپ کے پاور پلے کے اوورز ختم ہو جاتے ہیں تو ہر کپتان چاہتا ہے کہ درمیان کے اوورز میں جو آپ کے کمزور پہلو ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو پار ٹیمبر ہیں سیم عیوب ہیں سلمان علی آگا ہیں یا کامران غلام ہیں ان سے بولنگ کرا لی جائے ایک تو ہم زیادتی کر رہے ہیں کیپٹن محمد رزوان کے ساتھ کہ انہیں مرضی کی پلینگ الیون نہیں دے رہے اور انہیں چار بولرز کے ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے پانچمہ بولر ان کے پاس نہیں پتا کہ سیم عیوب پورے اوور کرا سکے گا نہیں کرا سکے گا سلمان علی آگا کی کارکردگی کیا ہوگی لیکن اس بندے نے اوف نہیں کی اور چار بولرز کے ساتھ دونوں میچوں میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے جو آخری میچ تھا وہ گو کے پاکستان ٹیم ایک طرح سے جی چکی تھی لیکن آخر میں پیٹ کمنٹس کی جو بیٹنگ ہے اس نے سارا کچھ چینگ کر دیا لیکن اس بار انہیں یہ موقع نہیں ملا اور پاکستان نے ایک یک طرفہ میچ کے بعد کامیابی حاصل کی اگر اس میچ کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ریکارڈز ٹوٹے ہیں بہت سارے چیزیں ایسے ہوئی ہیں جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوئی تھی اگر ہم یہاں دیکھیں تو ایک تو یہ کہ سیم عیوب نے چھے چھکے لگا ہے اس گراؤنڈ پر ایڈلیڈ میں پاکستان کا کوئی بھی بیٹر یا دو سے زیادہ چھکے نہیں لگا سکا تھا اس سے پہلے اس میں تین چھکے عبداللہ شفیق نے لگا ہے آج سیم عیوب نے چھے لگا ہے اور یہ کسی بھی پاکستانی بیٹر کے اسٹرالیا کے کسی بھی گراؤنڈ پر میز بانٹ ٹیم کے خلاف لگایا جانے والے سب سے زیادہ چھکے ہیں اس سے پہلے نسیم شاہ اور شاہد افریدی ایک میچ میں ایک ونڈے میچ میں چار چار چھکے لگا چکے تھے لیکن آج ان کا ریکارڈ بھی سیم عیوب نے توڑ دیا سیم عیوب کیے کر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو اس بندے نے پاکستان سپر لیگ میں پرفارم کر کے دکھایا ہوا تھا لیکن جس طرح وہ فلاپ ہوا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں ٹسٹ فارمیٹ میں چلیں ٹسٹ فارمیٹ میں تین ففٹیاں کی لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی اور جس طرح پہلا ونڈے میچ کھیلا تو کوئی اور ہوتا تو میرے خیال میں ہم بھی پریشان تھے اس کو کیوں کس وجہ سے موقع دیا جا رہا ہے کس کے کہنے پر موقع دیا جا رہا ہے باقی پلیئر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن آج اسی سیم عیوب نے چھے چھکے لگائے تین اوورز میں چودہ رنز دیئے اچھی بولنگ کر رہی حالانکہ ایک چھکا پڑ گیا تھا لیکن اس کے باوجود اچھی بولنگ جہاں موقع ملا اس کے مطابق وہ اچھی بولنگ کرانے میں کامیاب رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق کا بھی بیٹ آج چل پڑا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پوزیٹف سائن ہے کیونکہ اگر اس طرح ہمارے اوپنرز پرفارم کریں گے تو ہمارے لیے پھر ہمارے دل بڑے ہو جائیں گے کہ ہم اسٹرالیا میں بھی جیس سکتے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا یہ دوہزار دو کے بعد پاکستان کی اسٹرلوی سرزمین پر محض تیسری فتح ہے دوہزار پانچ میں انظمام الحق کی قیادت میں دوہزار سترہ میں بابر آزم کی قیادت میں اور اب دوہزار چوبیس میں محمد رزوان کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا ہے تو آپ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹرلوی سرزمین پر کامیابی حاصل کرنا پاکستان کے لیے کتنا بڑا مشکل ٹاسک رہا ہے گزشتہ بائیس سالوں میں اس سے پہلے دوہزار بائیس تک جب پاکستان نے دوہزار بائیس میں وہاں پر سریز جیتی تھی تاریخ رکم کی تھی دو ایک سے جیتی تھی تب تک پاکستان کا جو تناسب تھا سنتیس فیصد تھا سٹرلوی سرزمین پر میزوان ٹیم کے خلاف لیکن اس کے بعد بارہ فیصد تک تناسب آ چکا تھا اور لیکن بہت ہی آؤٹ کلاس آج پاکستان پاکستان ٹیم نے کارکردگی دکھائی ہے اور اب پاکستان ٹیم سریز جیتنے کی پوزیشن پر آ چکی ہے کیونکہ آج اسٹرلیا کے جتنے مین پلئیر سے وہ اپنا آخری میچ کھیل رہے تھے ان کے بعد ان کو آرام دیا گیا تھا انہیں یقین تھا کہ ہم دوسرا میچ ایڈلیڈ کے مقام پر کھیل رہے ہیں یہاں پر تو ایشن ٹیمیں ویسے ہی دھیر ہو جاتی ہیں یہاں پر ہم بہ آسانی پاکستان کھرا دیں گے سریز میں دو صفر کی برتری ہو جائے گی آخری میچ نئے پلئیرز کھیل رہیں گے نیا کیپٹن ہوگا جوش انگلیس کو کیپٹن مقرار کر دیا تھا پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا لیکن اب یہ گیم الٹی پڑ چکی ہے پاکستان ٹیم تاریخ میں دوسری بار اسٹرلوی کنڈیشنز میں ہوم سے اویس سریز جیتنے کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے اور اگر پاکستان ٹیم پرت میں دس نومبر کو جو میچ ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایشیا کی پہلی ٹیم بن جائے گی چونکہ میز بان اسٹرلیہ کو ان کے دیس میں جا کر دو بار باہمی سریز میں شکست دے گی اس کے علاوہ دنیا کی محض اس لی ٹیم بنے گی کیونکہ دیگر ٹیمیں بھی وہاں پر اچھا ریکارڈ نہیں رکھتی ہیں لیکن پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس بار انشاءاللہ اچھا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اگر میچ کی بات کریں تو پاکستان کے بولرز میں ہارس روف نے آج کمال دکھایا حالانکہ مجھ سمیت بہت سارے تجزیہ کار بہت سارے مبسرین یہ کہنے پر مجبور تھے کہ ہارس روف کی پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے لیکن اسٹرلوی پچس پر ہارس روف کا تجربہ اچھا ہے وہ یوٹلائز کیا اس نے اپنی پیس کو صحیح یوٹلائز کیا پہلے میچ میں رنز پڑے ٹیم شاہ کا برا دن تھا انہیں زیادہ رنز پڑ گئے لیکن باقی تمام بولرز نے آج شاندار بولنگ کار کردی دکھائی خاص طور پر شاہین شاہ آفری دی آج بھی ان کے پاس اپنی پیس نہیں نکل رہا تھا لیکن پہلے سے بہتر تھا لیکن اوورال آج اچھی لائن اور رنٹ کے ساتھ وہ بولنگ کراتے ہوئے دکھائی دیئے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پوزیٹیو سائن ہے پاکستان ٹیم کے اگر اس طرح کے تمام بولرز فارم میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹرز پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور خاص طور پر آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی سے پہلے اگر پاکستان ٹیم ردھم میں آ جاتی ہے اور اسٹرالیا کو اسٹرالیا میں ونڈے سریز راکی آتی ہے یا پھر آگے ٹی ٹوینڈی سریز بھی راکی آتی ہے تو پاکستان کے پلیئرز کا بہت بڑا دل ہو جائے گا پاکستان کے فینز کا اعتماد بحال ہو جائے گا پاکستان کی جو لوگ تنز کر رہے تھے کہ پاکستان کی کرکٹ کو کیا ہو گیا ہے وہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان ٹیم نے یہ کیا کر دکھایا اچانک سے پاکستان ٹیم کو کیا ہو گیا ہے اور یہی کچھ ملتان سلطان کے ساتھ بھی ہوا تھا جب ملتان سلطان ہر بار اگلے مرے پر جانے سے پہلے ہی آؤٹ ہو رہی تھی پلی آف نہیں جا پا رہی تھی تو محمد رزوان کے کیپٹنسی نے انہیں مکمل طور پر چینک کر دیا ہر بار وہ ٹیم فائنل میں جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو بھی محمد رزوان اسی طرح آگے لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ محمد رزوان کو مکمل با اختیار کیپٹن بنایا جائے ابھی بھی محمد رزوان اس طرح فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ایک کپٹان کو کرنا چاہیے نہ ہی ٹیم سیلیکشن میں ان کا کردار ہے نہ ہی پلینگ ایلیون میں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پلیئرز کو جو اسے پلیئرز دیے جا رہے ہیں وہ ان کو لڑا رہا ہے وہ ان سے بہترین پرفارمس لے رہا ہے تو یہ اس کا ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں محمد رزوان کو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں بھولیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو چیزیں ہوئی ہیں بہت آؤٹ کلاس ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ ایڈلیڈ میں پاکستان نے بائیس سال کے بعد کامیابی حاصل کی اس صدی کی پہلی کامیابی اس سے پہلے اس گرون پر پاکستان نے جو آٹھ میچز کے لئے تھے ساتھ میں شکست ہوئی تھی اور وحد کامیابی نائنٹی سکس میں وسیم اکرم کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے حاصل کی تھی دو سو تئیس رنگ کا پاکستان نے دفاع کیا تھا آمیر سویل نے ففٹی کی تھی اور اس میچ کے بعد پاکستان ٹیم ایڈلیڈ میں اگلے تینوں میچز ہار گئی تھی اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو بیٹرز نے آج کمال دکھایا ہے وہ آؤٹ کلاس ہے ہارس ٹروف کی کارکردگی لگ سیم ایوب کا اس طرح پرفارم کرنا چھے چھکے لگانا اور وہ بھی اس طرح کی پیچ پین جسے ٹاپ گرین پیچ کہا جا رہا تھا تو یہ اس سے بڑی پاوزیٹیف سائن اور اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی پاکستان کرکٹ فین یا پاکستان کرکٹ کو فالو کرنے کے لیے آج سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مکمل طور پر پاکستان ٹیم ایک چینج ٹیم دکھائی دی ہے ان دونوں میچوں میں یہ نہیں کہ پہلے پہلے میچ میں گو کہ پاکستان ٹیم نے شکست کئی لیکن بہترین ٹیم دو سو تین رنس کے پر لڑتی ہوئی دکھائی دی حتیٰ کہ ایک موقع پر پوری طرح میچ پر ہاوی ہو چکی تھی اور اس میچ میں بھی یک طرفہ مقابلے کے بعد اسٹرلیاک ہو رہا ہے پائنٹیس او ورز میں اس سے پہلے اسٹرلوی ٹیم پاکستان کے خلاف اپنے ملک میں تو کم از کم کبھی آؤٹ نہیں ہوئی تھی اور اس بار پاکستان ٹیم نے یہ کار دکھایا ہے اور یہ بہت ایک آلہ کلاس کی کرکٹ ہو رہی ہے اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ محمد رزوان جس طرح ٹیم کو آگے لے کر چل رہے ہیں اچھے نتیج آنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اختیارات ہیں انہیں دیا جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ محمد رزوان کو مکمل اختیارات دیں گے تو وہ آپ کو اس سے بھی بہتر ریزلٹ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر پلیئرز کو پرکھنے کی صلاحیت موجود ہے وہ پلیئرز کو اچھے انداز میں آگے لے کر چلتا ہے اور وہ اس نے ایک نہیں کئی بار ثابت کیا ہے ملتان سلطان میں تو کئی بار ثابت کر چکا ہے اور اب وہ پاکستان میں بھی یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ حارس روف جس نے اپنے کیریئر میں دوسری بار انکز میں ایک ونڈے میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کی وہ آپ کو فارم میں دکھائی دے رہا ہے عبداللہ شفیق سائم عیوب نے آج پرفارم کر کے دکھا دیا اس کے علاوہ جو باقی بولرز ہیں وہ بھی اب پرفارم کرنے لگے ہیں شاہین افریدی پرفارم کرنے لگا ہے تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن بھی اب پرفارم کرنا شروع کر دے گی برحال جی بہت بہت مبارک ہو پاکستان کے فینز گو کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک تو ایڈلیڈ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور اب سریز بھی برابر کر دی ہے اب امید کرتے ہیں کہ پرتھ میں پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کر کے ایک نئی تاریخ رکم کرے گی اور محمد عزوان اپنی پہلی ہی سریز کا کامیابی کے ساتھ آغاز کریں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹی ٹونٹی سریز میں بھی بڑے دل کے ساتھ میدان میں اترے گی